وہ کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ان کا خدا ہے لیکن ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر اللہ کے ماننے والے ہو کر اللہ کو چھوڑ کر دوسری کے سامنے کیسے تجدہ کرنے جائے تو یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا ذرا ان کی پارٹی میں شریک ہو گئے تو ذرا حالانکہ شراب کی پارٹی چل رہی ہے جانا جائیں گے تو کیا ہوتا کیا بھی نہیں ہوتا یہ منافق قسم کے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نہ تو اللہ سے تو درنا ہے اور ان کافروں کی نہ باق ماننا ہے نہ اپنے اندر جو مسلمان ہو کر غیروں والے کام کرنے کو کہتے ہیں ان منافقوں کی بات نہیں ہوتا ہمیں درنے کی ضرورت نہیں ہے وتوکل علی اللہ اللہ کے بھروسہ کرو ہر معاملے میں کیا کر سکتا ہے وہ زیادہ زیادہ تمہارا اللہ وقفا باللہ وکیلا ہر کام بنانے والا اللہ ہے ہر کام بگاڑھنے والا اللہ ہے تو پھر ان سے کیوں ڈرنا کیوں خوف کھانا کسی کافر سے کسی منافق سے کسی مشرق سے کسی یہودی اور عیسائی سے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی اتق اللہ ولا تتعال کافرین والمنافقین ان اللہ كان علیما خبی ان اللہ كان علیما حکیما واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ كان بما تعملون خبیرا واتبکل علی اللہ وقفا باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم دوست شیط پڑھئے پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے اے نبی جی آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے بے شک اللہ تعالی بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کا اتباع کیجئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے با خبر ہے اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ پر بھروسہ کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا بے شک اللہ تعالی کام بنانے کے اور اللہ تعالی کام بنانے کے لئے کافی ہے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اکیس میں پارے کی آیت سورت کا نام سورہِ احزاب ہے اس کی سات پر تین تہتر آیتیں ہیں رکو نو ہیں مدنی سورت ہے اب یہ کچھ باتیں ایسی بولی ہم نے جو کہ آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آیا اس کی رکو جو ہیں نو ہے رکو ایک نیو سمجھ لیجئے کہ اس ٹاپ کہ وہاں جا کر ٹھہر نا جسے آدمی چلتے 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 کہیں جا پر ٹھہر جاتا ہے چائوہ پیتا ہے اسی طرح قرآن کے اندر رکو رکھے گئے ہیں چلتے چلتے ایک مضمون ایک بات بیان کی جا رہی ہے وہ پوری ہوتی ہے جہاں پر اس کو رکو کہتے ہیں اور آیت کس کو کہتے ہیں آیت بس اے پہلے آیت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی جب قرآن پر یہ زبر زیر پیش لگائے گئے تو آیت بھی یعنی آیت کا معنی نشان ہے رکنے کی جگہ ایک ہے رکو ایک ہے آیت دونوں میں فرق ہے رکو بڑی ہوتی ہے اور آیت جو ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے دور پر رکنا ہے کیونکہ آیت اس لیے لگایا گیا قرآن کے اندر آدمی کے سانس اتنی لمبی نہیں ہے کہ ایک ہی سانس میں قرآن پڑھ دے تو تھہرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے آیت لگائی گئی یعنی نشانیاں لگائی گئی تاکہ اس پر تھہر تھہر کے آدمی آرام سے پڑھ سکے پھر بھی قرآن نہیں پڑھیں تو بڑی بات ہے تھہرنے کے لیے بھی بتا دیا گیا ہر جگہ تھہر تھہر کر پڑھنا ہے تو خیر یہ آیت کا مطلب یہ ہوا رکو کا مطلب وہ ہوا جو آپ کے سامنے رکھا گیا تو ساتھ پر تین آیتیں ہیں آج ہمارے یہاں ماحول جو ہے بوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں تو اس پریشانی میں مسلمان کیا کرے اور مسلمانوں کے اوپر ایسی پریشانیاں پہلے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی ان ساری چیزوں کا تذکرہ سورہ احضاب کے اندر ہے تو اس سے ہمیں اس صورت کی تفسیر جب ہم کریں گے انشاءاللہ پڑھیں گے سنیں گے تو ہمیں تسلی ملے گی اور اللہ سے امید بڑھے گی کہ یقیناً آج نہیں تو کل یہ حالات تلیں گے اللہ کی مدد آئے گی اس کے علاوہ اور بھی تذکرہ ہیں ان میں ایک تذکرہ اور بطلاق میں آپ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کا کیا مقام ہے اس امت میں اور ان کو اللہ تعالی نے کیا کیا حکم فرمایا ہے ان ساری چیزوں کا تذکرہ سورہ احضاب کے اندر ہے اسی طرح سے آج کل ہمارے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ برقہ پہنایا جا رہا ہے ہم لوگ جس اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے میں بھی اور پورے کرناٹکہ میں بھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں شاید بس پچیس سال تو نہیں گزرے ہوں گے ایک سال ہی گزرے ہیں کہ پردے کے اوپر بہت بوال مچایا گیا آواز کیا گیا نقاب کو ہٹانے کی پردے کو ہٹانے کی تو پردے کی کیا اہمیت ہے ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے یہ مسلمان کے مولوی لوگ یہ مولوی لوگ جو ہیں اپنی طرف سے بڑھا بڑھا کر کے علماء جو ہیں مولانا لوگ ہیں بڑھا بڑھا کر کے مسلمان کی عورتوں کو قید میں ڈالنا چاہتے ہیں بات چھوٹی سی ہے مولوی لوگ مسلمان کی عورتوں کو اپنی طرف سے بات سنا سنا کے پردے کا حکم سنا دیا ہانا کہ قرآن میں نہیں ہے یہ ڈیبیٹ میں بات کہی جاتی ہے لیکن میرا گزر کو بات اتنی بڑی ہے یہ اسی کی وجہ سے یہ جو بات ہے نیتنی چھوٹی سی لگ رہے ہمیں کہ مولوی لوگ قرآن میں پردہ کا حکم نہیں ہے مولوی لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو جاری کر دیا ہے تو یہ بات نئے ذہن کے لوگ جب سنیں گے جس کو علم سے کوئی واسطہ نے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں اور علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے دماغ میں علماء کی نفرت بیٹھے گی مولویوں کی نفرت بیٹھے گی کہ اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں وہ نہیں بیان کرتے یہ مولانا لوگ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں دیکھو ٹی وی والے سچ بول رہے ہیں تو علماء سے یہ امت ٹوٹے گی جب علماء سے یہ امت ٹوٹے گی تو کیا ہوگا اسپین کا حال بنانا انڈیا کو آسان ہو جائے گا اب اسپین کو کیا بنایا اسپین میں آٹھ سو سال تک مسلمان کی حکومت تھی سب کچھ مسلمان کے کنٹرول میں تھا کتنے سال تک آٹھ دن نہیں بول رہا ہوں آٹھ سو سال تک ابھی دس سال کے اندر ایک ہمارے دیش کے پردان منتر ہیں ان کے ہاتھ میں دس سال کے لئے صرف دیش آیا ہے ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے کیا سے کیا کر دیا دیش کو تو سوچئے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں جب ملک رہا ہوگا تو کیا سے کیا کیا ہوگا مسلمانوں نے اور مسلمان برائی نہیں کرتا ہے قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اچھا بناتا ہے تو خوبصورت بنایا اسپین کو لیکن کیا ہوا وہاں یہی گیم کھیلا گیا امت کو علماء سے توڑ دیا گیا امت کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھا دی گئی امت کی عورتوں کے دلوں میں مولویوں کی نفرت بٹھا دی گئی معاملہ یہاں تک ہوا کہ پھر اس کے بعد مولانا لوگ اپنی طرف ہو گئے پوری امت ایک طرف ہو گئی آرام سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر کے مسلمانوں کا قبل عام کیا یہاں تک لکھا ہے کہ اسپین کی گلیوں میں جو گھوڑے چلتے تھے گھوڑے کے پاؤں اتنے اتنے خون میں ڈوب جاتے اور وہ خون مسلمانوں کہتے تو یہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے کہ مولوی لوگوں نے یہ چیز اپنے شریعت کے نام سے لاغو کر دیا اسلام کے نام سے لاغو کر دیا لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کلاننگ بہت بڑی ہے اس کی طرف شارہ ہوتا ہے تو خیر یہ بات بیچ میں آئی تو یہ اس لئے آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات آئے کہ ٹی وی پر یا جہاں بھی کوئی یہ لیبرل قسم کے لوگ بات مسلمانی ہوتے ہیں بعض میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک تحریر پڑی ایک مسلمان لڑکی ہے وہ لکھتی ہے وہ این آر سی سی اے وغیرہ ہے نا اس کے اوپر بات لکھی اس لڑکی نے کہ اگر انہوں والے نکال دیں گے حالانکہ وہ مسلمان لڑکی ہے واللہ حالی مسلمان ہے یا وہ ایف ایک آئیڈیا جو بھی ہو لیکن نام مسلمان کا ہے اس میں کیا لکھا تھا کہ جب این آر سی یا سی اے وغیرہ سے ملک سے مسلمان کو نکال دیا جائے گا تو پڑوسی ملک جو مسلمان کا ملک ہے وہ بھی نہیں لے گا اس کے بعد بنگلہ دیش والا وہ بھی مسلمان وہاں بھی زیادہ ہے وہاں بھی مسلمان کو اگر نہیں لے گا سعودیہ والے نہیں لیں گے افغانستان والے نہیں لیں گے ترکی والے نہیں لیں گے مسلمان کو تو پھر مسلمان بننے سے کیا فائدہ اسلامی چھوڑ دو دھرم پریورتن کر کے یہی رہ جاؤ اس طرح سے شوشل میڈیا پر ایک مسلمان لڑکی لکھ رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جب علماء سے لوگ ٹوٹیں گے دینی باتوں سے لوگ ٹوٹیں گے تو یہ سب باتیں بہت معمولی سی نظر آئیں گے آپ اس کے بڑے بڑے باتیں آ جائیں گے سامنے میں یہاں تک بھی ہوا ہے جو لیبرل قسم کے لوگ ہیں جن کو اسلام سے کچھ مازتہ نہیں صرف نام مسلمان کا ہے ایسے لوگ بھی جنم لیے ہیں بھارت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہر بات شریعت کے خلاف بولتا ہے کیوں؟ ان کے دنوں میں علماء کی نفرت ہے اور جب تک انسان علماء سے محبت نہیں کرے گا اس کے پاس صحیح دین نہیں آ سکتا تو یہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر پردے کے بارے میں بات کیا جاتا ہے کہ پردے کا حکم نہیں ہے انشاءاللہ آپ سور احضاب کے اندر سنیں گے پردے کا حکم بھی ہے اور باقاعدہ حجاب کا لفظ ہے جو کہتے ہیں ہجاب نہیں ہے کہیں بھی ہجاب پر لفظ قرآن میں ایک جگہ نے تین چار جگہ آیا ہوا تو پردے کا حکم ہے اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہے اس کا بھی حکم سور احضاب کے اندر ہے اسی طرح سے ایک آخری چیز اللہ کے نبی کی نبوت جو ہمارے نبی آخری نبی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے شب برات کے اندر رکھی دی بات وہ بہت مختصر رکھی دی آپ اس تفسیر کے اندر وہ بھی سنیں گے تو یہ بہت شوٹ میں نے آپ اس سورت کے اندر کیا کیا ہے میں نے بتلایا اس کے علامہ جب آپ تفسیر سے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورت کے اندر کیا ہے خیر یہ تو ایک بات ہو گئی اب آج کی تفسیر کیا ہے یہ سورت سور احضاب ہے احضاب کے معنی ہوتا ہے لشکر لشکر اصل میں اس کے اندر سورت کے اندر دو تین جنگوں کا واقعہ ہے مسلمان اور یہودیوں میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا واقعہ ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آج جو یہودی کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ میں غزہ کے ساتھ میں آپ کو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ یہ دشمنی کہاں کیے اس لئے میں نے کہا کہ بیٹھئے اور آج سے لے کر جب تک یہ سورت ختم نہیں ہو ہر روز بیٹھئے کبھی بور بھی ہو جاوے لیکن بیٹھئے فائدہ ہوگا ایک لفظ کا بھی فائدہ ہو گیا کامیاب ہے ہم کہ قرآن سمجھ میں آگیا آج کی سورت یہ سورت اصل میں اتری تب تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کافر اور یہودی لوگ آئے میرے نبی مکہ سے حجرت کر کے مدینہ میں گئے تو مدینہ میں تین قبیلے تھے یہودیوں کے تین قبیلے ایک قبیلے بنو قینقع نام تھا ان کا ایک بنو نظیر نام تھا اور ایک اور قبیلہ ہے تین قبیلے تھے یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہودی لوگ اگر مسلمان ہو جاؤیں تو بہت بڑا خائدہ ہوتا ہے لیکن ان کے دلوں میں نفرت پہلے سے بھری پڑی تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا یہودیوں نے اندر اندر پلاننگ کی مکہ سے بھی چند کافروں کو بلائے جو اللہ کے نبی کے تکلیف دینے والے تھے ان میں ابو سفیان ابن حرب ہے اور بھی دوسرے کئی ہیں ان سب کو بلائے بلانے کے بعد یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن عبی کافر بھی آئے مشرق بھی آئے منافق جو سامنے سے تو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر مسلمانوں کی نفرت تھی عبداللہ ابن عبی یہ بھی آیا اس کے علاوہ چند یہودی بھی یہ سب مل کر کے پلاننگ کیا اور پلاننگ کر کے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں امان دیں گے تو امان بولے تو امان کا مطلب ہے کہ ہم کتنا بھی خطرنوک لفظ بولیں آپ ہمیں کچھ بھی نہیں کریں گے اب کوئی آدمی ہمارا سامنے ہوگا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بولو اس نے ہمارے اببہ کو گالی دے دیا امی کو گالی دے دیا تو پڑا تھپڑ اسی وقت مار دیں گے کہ یہ بات ہے تمہاری کیوں اس نے ہم سے امن طلب نہیں کیا تو ان لوگوں نے پلاننگ کر کے سب سے پہلے اللہ کے نبی سے کیا کہ امن لے لیا کہ ہم کچھ بھی بولیں آپ ہمیں کچھ کریں گے نہیں اللہ کے نبی نے کہا چھیک ہے آپ اس امید میں تھے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائے تو فائدہ ہوگا اسلام پھیلے گا چاہتا ہے اسی لئے آپ نے اجازت دے دی تو یہ لوگ مل کر کے آئے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے یہ لوگ آنے کے بعد کیا کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اے محمد آپ جو ہمارے بھگوان کی برائیاں کرتے ہیں کہ یہ سب کوئی بھگوان نہیں ہے یہ مٹی کی مورتیاں ہیں اصل اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کہو محمد الرسول اللہ کہو آپ یہ جو اعلان کرتے ہیں ہمارے بھگوان کی برائی کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھگوان ہی نہیں یہ کوئی گارڈ ہی نہیں کوئی رب ہی نہیں کوئی خدا ہی نہیں خدا تو ایک اکیلہ اللہ ہے رب اکیلہ اللہ ہے تو یہ جو آپ ہمارے بھگوان کی برائییں کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں یہ کہنا چھوڑ دیجی آپ نہیں تو پھر دھمکی دیا کہ پھر نہیں تو ہم پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو قتل کر دیں گے بازم کون بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ انسان تھے کہ الٹا سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے کبھی بھی بلکل نہیں چاہے کوئی بھی اپنا مسلمان الٹا بولے یا کوئی آئے بھی ان کے سامنے الٹا بولنا بولے تو اپنی گردن کٹوانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے ایک بات تو یہ ان کافروں نے یہودیوں نے مل کر کہی دوسری بات کیا کہی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنے مکہ اور مدینہ وغیرہ جو عرب میں دھن دولت ہے مال ہے آدھا مال آپ کو دے دیتے آپ ہمارے بگوانوں کی برائیاں کرنا چاہتے ہیں برائیاں نہیں کرتے تھے برائی کا مطلب سے اتنا کہتے تھے یہ سب مٹیاں ہیں مٹی کی مرتیاں ہیں اصل اللہ ایک اکیلا ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ان آنکھوں سے وہ رب ہے ہمارا وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا یہ ہمارے آقا کہتے تھے تو یہ لوگ کیا کہنے لگے آدھا دھن عرب کا پورا دے دیتے ہیں یا مکہ کا دے دیتے ہیں آپ ہمارے برائیوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیجئے اور اپنے اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا کہ دھمکی بھی دے رہا ہوں ہیں اس طرح سے لالچ بھی دے رہا ہے نکالا تلوار کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان سب کی گردن اڑا دیتا ہوں ابھی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا خود اللہ کے نبی کو بھی غصہ آیا کیونکہ اب وہ دور نہیں تھا کہ برداشت کر لیتے مکہ میں تیرہ سال تک برداشت کیا تھا مکہ میں کافروں کی حکومت تھی اور مسلمان دبے ہوئے تھے لیکن مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کے پاس پاور تھا تو پاور آنے کے باوجود اب کسی کے پاس پاور ہے ایمیلے کا وہ ایمیلے کو کوئی ایمیلے کے نام سے گالی دے دے تو اسی وقت ایمیلے کہے گا اس کو اٹھاؤ اور ایسی جگہ غائب کر دو پتا بھی نہیں چلے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے تو حضور کے پاس مدینہ میں کے آنے کے بعد طاقت آگئی تھی پاور آگئی تھی اس وقت بھی پاور کے باوجود معاف کر دینا یہ میرے نبی کے اخلاق تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ کچھ نہیں بولوں گا اسی لئے چھوڑ دو ان کو لیکن اس کو ایسا کرو میرے پاس سے میرے سامنے سے بھگاؤ نکالو یہاں سے پھر بھگایا گیا ان کو اور یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو عرب سے نکالو مدینہ سے نکال کے باہر کر دو تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم فرمایا اپنے نبی کو اور نبی کے واسطے سے ہم کو اور آپ کو حکم ہے اب میں اس زمانے میں آتا ہوں یہ تو حضور کی بات تھی اس زمانے میں ہم کو یہ آیت کیا کہتی اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی اللہ سے ڈریے نبی کو کہہ کر امت کو کہہ رہے ہیں یعنی ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے امت محمد اللہ سے ڈرو تو پہلی چیز اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر چیز میں اللہ سے ڈرنا چاہیے دوسرا ہے اسلام کے علاوہ والے لوگوں کی بات مطمئن یعنی کیا مطلب وہ جو تمہیں کفر پر بلانا چاہتے ہیں کہ جے ایس آر کے نعرے لگاؤ کفر کا معاملہ ہے لا تتعیل کافرین ان کافروں کی بات نہ مانا یہ لوگ جو نعرہ لگانے کہتے ہیں تم کو یا بھروہ کر لگا پہننے کہتے ہیں تم کو یا ہاتھوں میں کلاوہ باننے کہتے ہیں تم کو یا ان کے رنگوں میں شریک ہونے کے لیے کہتے ہیں تم کو دراتے ہیں دھمکاتے ہیں جیسا کہ حضور کو دھمکانے کے لیے آئے تھے تو تمہیں بھی دھمکائیں گے لا تتعیل کافرین ان کی بات کی پروا نہ کرو ڈرو نہیں ان سے اور اسی طرح منافق جو اپنے ہیں مسلمان میں رہ کر کے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اے کیا ہو گیا ذرا جا کر کے مرتی کے سامنے سر جھکا دیئے تو ہے نا ہمارے بہت سارے ایم ایل ایز ایم پیز ہیں کسی کسی پارٹی میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب ان کے تہوار آئے تو مسلمان ہو کر کے جاتے ہیں کہاں غیروں کے چوکھٹ پر ماتھا رکھتے ہیں بھئی وہ ان کا خدا ہے وہ کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ان کا خدا ہے لیکن ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر اللہ کے ماننے والے ہو کر اللہ کو شور کر دوسری کے سامنے کیسے تجدہ کرنے جائے تو یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا ذرا ان کی پارٹی میں شریک ہو گئے حالانکہ شراب کی پارٹی چل رہی ہے اور دعوت دیتے ہیں گاڑیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ چلو وہاں فلان جگہ شادی ہے یا بیاء ہے یا پارٹی ہے چلو وہاں پر کیوں جائیں گے تو کیا ہوتا کیا بھی نہیں ہوتا یہ منافق قسم کے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نہ تو اللہ سے تو درنا ہے اور ان کافروں کی نباک ماننا ہے نہ اپنے اندر جو مسلمان ہو کر غیروں والے کام کرنے کو کہتے ہیں ان منافقوں کی بات نہیں ماننا ہے کسی سے درنا نہیں سوائے اللہ کے تو اللہ سے درنا ہے کیوں درنا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں اور اللہ جو یہ حکم دے رہے ہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں آگے فرمایا وَاتَّبِعْمَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اور وہی کام کیجئے جو آپ کا اللہ آپ کو کہنے کے لئے کرنے کے لئے کہتا ہے غیر جو کرنے کے لئے کہتا ہے وہ نہیں کرنا آپ کا قرآن آپ کی شریعت جو اسلام کرنے کے لئے کہتا ہے وہ کرنا اس کے علاوہ دوسرے کام نہیں کرنا اللہ سے دریں گے تو یہ چیزیں آسان ہوں گی اللہ سے نہیں دریں گے تو دنیا کے سارے چیزیں تو کر لیں گے اللہ کی ہی فرما برداری نہیں ہو پائے گی اس لئے میرے بزرگوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہئے آخر تیسری آیت ہے وَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهُ بھئی ان کی بات نہیں مانیں گے یہ لوگ پاور میں ہیں یہ لوگ ہمیں نعرہ لگانے کہیں گے مندر کی آپننگ کریں گے وہاں بلائیں گے اور عجیب افضیاد آگئی بات مولوی کی ٹوپی بڑی سی پہن کر گیا تھا اس کے اندر اور کہنے کے لئے کیا ہو گیا ہمارے ہندوستان کی تحزید ہے مولوی کی ٹوپی لگایا وہ اتنی بڑی بڑی داری اور اس پر بیٹھا ہوا بیچ میں اس اوپننگ کے اندر گیا تھا اکیس تاریب کو اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس لئے کیا ہوا کیا آ رہا تھا ہندوستان کا کلچر ہے اب یاد رکھ لیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر نہیں رہا اب یہ پہلے جو کلچر کی بات تھی آپس میں مل بیٹھ کر کھا بھی لیتے تھے پی بھی لیتے تھے اس وقت ہندرڈ پرسنٹ تو نہیں کہیں گے پچاس فیصد کے قریب قریب ایسے لوگ ہیں جو اگر ایمان اور کفر کی لڑائی کے بیچ میں ہیں ایمان اور کفر میں کہ کون غالب آتا ہے اس کے معاملے میں باقی ابھی بھی آدھا ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بھائی چارہ نبانا چاہتے ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں تو خیر ہم ان کے ساتھ ہیں باقی جو لڑنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وتوکل علی اللہ اللہ پہ بھروسہ کرو ہر معاملے میں کیا کر سکتا ہے وہ زیادہ زیادہ تمہارا اللہ وقفا باللہ وکیلا ہر کام بنانے والا اللہ ہے ہر کام بگاڑنے والا اللہ ہے تو پھر ان سے کیوں ڈرنا کیوں خوف کھانا کسی کافر سے کسی منافق سے کسی مشرق سے کسی یہودی اور عیسائی سے بھروسہ اللہ پر کیا جاوے اور اپنے ایمان کو مضبوط پکڑا جاوے اللہ کی طرف جو وحی کی گئی ہے یعنی قرآن اس کا اتباہ کیا جاوے یہی آج کی تفسیر کا پیغام ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرماوے اپنے نبی اور اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے کافروں یہودیوں مشرقوں سے خوف کھانے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے بزدلی سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ